دیگر خبر میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریب فائرنگ سے محکمہ ان صداد دہشت گردی کے ڈی ایس پی علی رضا جانبہ حق ہو گئے پولیس کے مطابق جائے وقوہ سے نائن ایم ایم پسٹول کے گیارہ خول ملے ہیں حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ بھی جانبہ حق ہوا ہے جبکہ ڈی ایس پی علی رضا کی نماز جنازہ بعد نماز زہرین ادا کی جائے گی کراچی میں ٹارگٹ کلرز پھر سر اٹھانے لگے قریم آباد کے قریب سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی علی رضا کو نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق ڈی ایس پی علی رضا موبائل فونز پر بات کر رہے تھے اس دوران ملزمان نے ان کی کمر اور ٹانگوں پر گولیاں ماری علی رضا کے زمین پر گرنے کے بعد ملزمان نے سر میں بھی گولیاں ماری ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے ذمہ داروں کو کیف رہے کر رہا تک پہنچانے کا عظم ظاہر کیا دو بندے تھے موٹر سیکل یا گاری کا بھی کلیر نہیں ہے پر پر ورک کر رہے ہیں گیرہ فائر کی ہیں انہوں نے گیرہ ایم ٹیز ملی ہیں یہاں سے نائن ایم ایم کی اب اس پر کام چل رہا ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ہے چھوڑیں گے نہیں ہم علی رضا شہید سی ٹی ڈی ایسٹر چوڑی اسلم کے قریبی ساتھی تھے ودیرہ داخلہ سن نے ان کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا انہوں نے آئی جی پولیس کو علی رضا قتل کی تفصیص جل مکمل کرنے کی اغدایت کی ترجمان سندھ حکومت سادیہ جاوید کا کہنا ہے کہ جرائیم کی رکھاں میں شہید ڈی ایس بی علی رضا کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی